بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان ساجد گندرل آج پانچ مارچ ہے سال دو ہزار اکیس الیکشن کمیشنر پاکستان نے وزیر آدم پاکستان کی تقریر کا سخت نوٹس لیا ہے اور ایک پریس ریلیز کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے اور بادی و نظر میں خرید و فروغ کے سارے عمل کو جائز قرار دے دیا ہے کپتان پورے معاملے پر تپ گئے ہیں وفاقی وزراء کے ذریعے ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے کل وزیر آدم کے حق میں ڈی چوک میں کیا ہونے جا رہا ہے اس معاملے پر آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک وقت تھا کہ جب کوئی بندہ غلط کام کرتا تھا تو شرمندہ ہوتا تھا اور بڑے جو بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے وہ آنے کا نام نہیں لیتا تھا لیکن آج ایک عجیب زمانہ آگیا ہے کہ سرعام لوگوں نے ووٹوں کی خرید و فروغ کی کرپشن بچاؤ تحریک آج جشن منا رہی ہے بجائے اس کے کہ ویڈیو آڈیو اور یہ ویڈس ایپ کے پورے پیغامات پبلک کے سامنے آنے سے وہ شرمندہ ہوتے اور تھوڑی سی ان کے اندر شرم و حیاء ہوتی اور وہ سر جھکا کر چلتے وہ الٹا سینہ تان کر چل رہے ہیں تو اب محبے وطن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جب یہ لوگ بے شرم ہو گئے ہیں تو اب محبے وطن لوگوں کو آگے آنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے یا نہیں جو بھی پاکستان کی بہتری چاہتا ہے عمران خان اس وقت مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ پاکستان کی ہے بزیشتہ رات کے خطاب کے اندر وہ ایک مرتبہ پھر ان تمام چیزوں کا اعادہ کر چکے ہیں تو لہذا محبے وطن لوگوں کو ڈی چوک پہنچ کر اپنے جو اظہار یکجیتی ہے وہ وزیراعظم سے شو کرنی ہے اور لوگوں نے بتانا ہے کہ مافیا کے خلاف عمران خان کی جد و جوز کے لیے عمران خان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے اب یہ پی ٹی آئی کی پارٹی نے کوئی کال نہیں دی یہ اپنے طور پر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ میں کال دی ہے اور کل جب ایک طرف وزیراعظم اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہوں گے دوسری طرف ہداروں لوگ ڈی چوک میں اپنے طور پر جب آنگے اور اظہار یکجیتی کریں گے میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح مافیا دندناتا پھر رہے اس ملک کے اندر کوئی ادارہ اس کو پوچھ نہیں رہا سرعام جس طرح اخلاقی بخت اخلاق بختگی کا مظہرہ کیا گیا ہے تو تمام لوگوں کو جو ملک بچانا چاہتے ہیں جو مافیا کے خلاف جنگ کا اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کو باہر نکلنا ہوگا تاکہ یہ لوگ جس طرح بے شرمی اور بے ہیائی کے ساتھ سینہ تان کر اس پر جشن منا رہے ہیں ان کو ایک واضح پیغام جائے تو یہ ایک زبردست افت ہے اور کل ہزاروں لوگ ڈی چوک پر جمع ہو رہے ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہے اب معاملہ ہے آج الیکشن کمیشنرہ پاکستان کی پریس ریلیز کا اور یہ پریس ریلیز جو ہے یہ بڑی عجیب مجھے لگی ہے اور میں ایک مرتبہ پہلے آپ سے ویڈیو بنا چکا ہوں اور کوشش کے باوجود میری زبان سے کچھ ایسی الفاظ ادا ہو گئے میں سمجھتا تھا کہ پبلک کے اندر ان کو نہیں جانا چاہیے تو آپ دوسری مرتبہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور دعا کریں کہ اس طرح کے سخت الفاظ نہ لکھ لیں ایک تو یہ پوری جو آج کی پریس ریلیز ہے انہوں نے عمران خان پر غصے کا ادار کی ہے وزیر آدم پاکستان پر وہ کہتے ہیں کہ خریدو فروخت ہو جو بھی ہو آپ نے ہمارے خلاف بات نہیں کرنی چونکہ ہم آئینی ادارہ ہیں اور ہم آگئے ہیں یعنی چیف الیکشن کمیشنر اور چار ممران آپ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر جانے کے بغیر ہمیں اٹا تو سکتے نہیں اس لیے ہماری نوکریہ ہیں پکی پورا ملک جو ہے اس کو ویڈیو نظر آ جائے آڈیو نظر آ جائے ویٹس اپ میسیج نظر آ جائے لیکن ہماری اپنی آنکھیں ہیں اگر ہم نہ دیکھنا چاہیں تو آپ پوری عوام بائیس کراوڑ مل کر بھی ہمیں زبردستی دیکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ پریس ریلیز کا آج پورا نچوڑ ہے اور بڑی حیران کن ہے یعنی ہار بندہ اس نے ثبوت دیکھے کہ ویڈیو یعنی خریدو فروخت ہو رہی ہے ووٹوں کی پی ڈی ایم جو کرپشن بچاؤ تحریک ہے انہوں نے یوسف رضا گلانی کو کس طرح سے الیکٹ کروایا اور پھر آپ کو سپریم گوٹا پاکستان نے بھلایا سوالات پیدا ہوئے انہوں نے آپ کو حکم دیا انہوں نے آپ کو رائے دی لیکن آپ شفاف الیکشن چونکہ کروانے نہیں چاہتے تھے اس لئے آپ نے بہانہ بنایا اور یہ قوم نے پورا جو مکرو فریب ایک جان ہے جو بھی پیچھے سے کنڈی ہلا رہا تھا جو بھی چابی مروڑ رہا تھا اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن یہ پورا متنادیا جو سسٹم ہے یہ قوم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور آج آپ سمجھتے ہیں آپ معصوم ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے آپ کہیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اور ہمارے اوپر اعتراض ہو رہا ہے پریس ریلیز کے حصے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں بڑے عجیب ہے آج مرخہ پانچ مارچ دو ہزار اکیس کو سینٹ الیکشن سینٹ کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق کروانے پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں واہ سبحان اللہ یعنی شفاف الیکشن آپ نے کروائے ہیں سینٹ کے آئین اور قانون کے مطابق کروائے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں واہ 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 اور یہ بڑے زبردست ہوئے ہیں وہ خوشحصروبی سے اختتام پذیر ہوئے ہیں الیکشن کے ریزلٹ کے بعد میڈیا کے بسازت سے جو خیالات ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں ان کو سن کر دکھ ہوا ہے خصوصی طور پر وفاقی کا بینہ کے چندر کان اور بالخصوص جناب وزیر آزم پاکستان نے جو کل اپنے خطاب میں فرمایا اب وفاقی بزراء وزیر آزم کی تقریر کا یہ جو پورا الیکشن کمیشن کا ٹبر ہے اس کو بڑی تکلیف پہنچی ہے بڑا دکھ پہنچا ہے بالکل نہیں پہنچنا چاہیے تھا ان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کے حق میں یہاں پاکستانی قوم کو نکل کر بھنگڑے ڈالنے چاہیے تھے تھے کہ آپ نے بڑا شفاف الیکشن کیا ہے ایک ہلکہ جو ہے این نے سیونٹی فائیو ڈسکاں چونکہ وہ نون لیگ والے تھے انہوں نے بیس پولنگ اسٹیشن کا مانگا کہ اس وہاں پر دوبارہ ری پولنگ ہونے چاہیے آپ نے پورا ہلکہ کھول دیا وہاں جتنے لوگ انوار تھے ان تمام لوگوں کے خلاف کاربائی ہوئی اچھا عمل ہے جو آپ آئین اور قانون آپ کو اکتیار دیتا ہے آپ نے اس کو ایک کے حق میں استعمال کر دیا اور آج اسچد ملی صاحب سپریم کورٹا پاکستان میں اپیل لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ پارٹی زہر ہے منظور کرے گی لیکن دوسری طرف یہ معاملہ ہے پارلی میٹ کے اندر جانے کا اور نمائندگی کرنی ہے ایک ایسے بندے نے جو باقیدہ سلٹی فائیڈ چور ہے اور سلٹی فائیڈ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ وہ چور بزاری کے ذریعے سینیٹر منتخب ہوا ہے اور آپ اس کو درست قرار دے رہے ہیں اس پریس ریلیز کے ذریعے آپ کے ایٹی چوٹ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی کاربائی ان کے خلاف نہیں کریں گے اور آپ جو نہ دیکھنا چاہے آپ کو کوئی زبردستی دکھا ہی نہیں سکتا اور آپ کو دکھ تو پہنچا ہے وزیراعظم اور وفاقی مدراء کی پریس کانفرنس کا ویسے آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوا جو کھیل آپ نے پوری بائیس کروڑ عوام کے ساتھ کھیل ہے اب جہاں پر اس دیمن میں وضعت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی اور آزاد ادارہ ہے ان کو اس کو ہی دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون اس کو کیا اجازت دیتا ہے اور وہی اس کا میار ہے ہم کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کو نظرانداد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ترمیم کر سکتے ہیں اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے اکمات فیصلوں پر اطراد ہے تو وہ آئینی رستہ اختیار کریں اور ہمیں ازادانہ طور پر کام کرنے دیں ہم کسی بھی دباؤ میں نہ آئے ہیں اور نہ ہی آئندہ آئیں گے آپ چیف الیکشن کمیشنر اور جو چار ممبران ہیں جو بھی عمران خان سے جس نے بھی کروایا ہے وہ چونکہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ لوگ یہاں پر براجمان ہو گئے ہیں تو یقیناً آپ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے اور وہ جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ پی ڈی ایم کے حق میں ہوں گے چونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو وہ صحیح جا رہے ہیں نا تو اس لیے اب چونکہ آپ پوائنٹ ہو گئے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے علاوہ آپ کو نکالا جا نہیں سکتا تو آپ موج مستی کریں جناب آپ کو پاکستانی بائیس کروڑ عوام سے غرض ہی کیا ہے آئین اور قانون کا تو ٹائٹل آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کیجئے اور اس کے اندر جو سرعام ایک بدماشی ہوئی ہے اس پوری قوم کے ساتھ اس پر بالکل لنکھیں بند اور اس پر دخ کا ادھار بھی نہیں ہوا اور آگے سے وزیراعظم کی تقریر پر یہ دھمکی آئی ہے کہ ہم آئین اور قانون کا نام جو ہے جس طرح لوگ جمہوریت جو ہے اس کا لبادہ استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن کو جائد قرار دینے کے لیے جب ان کے گردن دبوچی جاتی ہے تو جمہوریت خطرے میں ڈال دیتے ہیں اس لیے آپ آئین اور قانون جو ہے اس کے معاملات دیکھ رہے ہیں یہ حران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹورل میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور جو جیت گئے وہ منظور کیا یہ خلا تداد نہیں ہے نئی چیف الیکشن کمیشنر صاحب یہ بالکل خلا تداد نہیں ہے وہ ایک سیٹ پر فوکس تھا اسی پر خرید و فروغ تھی وہ معاملہ آپ کو علم تھا اور اسی پہ سارا معاملہ ہونا تھا یہ آپ کو علم ہے اور اسی پہ تنازہ ہونا تھا لیکن میں چونکہ آپ آئینی عدے پر موجود ہیں اور اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جناب کی کوئی تضحیق ہو جائے لیکن آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے اور قوم کے سامنے آپ متنادے ہو چکے ہیں ہر بندے کو نظر آ رہا ہے آپ کا کردار اور آپ اس کرتود جو کالے کرتودوں والے لوگ ہیں جس طرح آپ نے اس پورے عمل کو جائز قرار دیا ہے تو یہ بالکل خلا تداد نہیں ہے یوتر رضا گلانی کے سیٹ پر معاملہ تھا آپ نے ان کے ساری خریدوں فروغ کو عملا جائز قرار دے دی ہے عبادی و نظر میں یہ چیز آپ کی پریس ریلیز واضح اظہار کر رہی ہے اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن اگر کسی کے یعنی یہاں سوری یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن کو کسی بھی وفود نے نہ ملنا چاہیے نہ الیکشن کمیشن نے ان کا موقع سنا ان کی تجاویز کا تفصیلی جائدہ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سب کی سنتا ہے مگر وہ صرف اور صرف آئین و قانون کی روشنی میں یہ اپنے فراہ سار انجام دیتا ہے اور آزادانہ طور پر بغیر کسی رباؤں کے فیصلے کرتا ہے تاکہ پاکستانی عوام میں جمہوریت کو فروغ ملے یہ احران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک ہی چھت کے نیچے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہی ہے جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا ہوتن جو پوری قوم نے دیکھا واہ اور یہی آئین کی منشاہ تھی ان خیالات کا ادھار کیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ سے منظور کروانے میں کیا عمر مانے تھا جبکہ الیکشن کمیشن کے کام قانون سادھی نہیں ہے بلکہ قانون کی پاسبانی ہے اگر اس طرح آئینی ادھاروں کی تذیر کی جاتی رہی تو یہ ان کی کمزوری کے مترادف ہے نہ کہ الیکشن کمیشن کی ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اگر کہیں اختلاف ہے تو شبایت کے ساتھ آگر بات کریں آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایت شکایات کیوں نہیں اب یہ بندہ جو بھی ہے زیر ادھارے کی نمائنسگی کر رہا ہے اس کو ویڈیو آر ڈیو ویٹس اپ ٹیلیویجن چینل پر چلے ہیں وہ کہتا ہے مجھے آکے شبایت دے ہو میرے پاس شبایت نہیں ہے میں اندہ ہوں میں بیرا ہوں میں گنگا ہوں گنگا تو نہیں ہے آج زبان آپ کو مل گئی ہے یعنی بندہ اس بندے یعنی اس ادھارے کو سمجھانے کے لیے دیوار کو ٹکریں مارے اور وہ مارے گا پھر بھی اس کی توہین ہو جائے گی وہ بھئی تو اندے ہو تم کو بٹھایا کس لیے گیا ہے آپ نے فری اینڈ فیر الیکشن آپ نے دو سو اٹھارہ کے تیز کروانے تھے اور یہ نہیں ہو سکے تو آپ کو اس حوالے سے اپنے شبایت اکٹھے کر کے ابھی تک کاروائی ہو جانی چاہیے تھی لیکن آپ تو پورے معاملے اب شبایت آپ کو سارے جہاں پر مل کر دینا شروع کر دیں تو اب یہ دیکھئے وہ کہتے کہ ہر سیاسی جماعت میں ایک تو جذبہ ہونا سے یہ جذبہ ضرور ہوگا ملکی اداروں پر کیچڑ نہ اچھانے کچھ تو احساس کریں الیکشن کمیشن انشاءاللہ خدا فضل کرم سے اپنی آئینی ذمہ داری بخوبی ادا کرے گا اور آئین کے بالا دستی کے لیے احسن طریقے سے اپنے فرائد سر انجام دیتا رہے گا لو جی ادو سے ہو گیا جی جواب انہوں نے کچھ نہیں کرنا یہ بی ٹیم کا کردار ادا کر دی ہے پوری پی ڈی ایم کی کرپشن بچاؤ تحریک کا اور نیکسٹ پورے جو الیکشن ہوں گے وہ بھی پوری صورتحال انہوں نے واضح کر دی ہے اور جو عدب و اعترام کل قومی چوروں کا اٹھ کا ریلیکشن کمیشن کا میبر کر رہا تھا اس سے بھی بہت کچھ واضح ہوا لیکن آج عمران خان کو ان لوگوں کا گریبان بھی پکڑنا ہے جب یہ اپوائنٹ میں ٹھو رہی تھی جب ان لوگوں کے نام آپ کو دیے جا رہے تھے وہ کون لوگ تھے جو ان کو آگے لانے والے تھے جو آج پورے معاملے کو انہوں نے متنادے بنایا ہے اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ویڈیو آڈیو ثبوت آگئے ہیں ان کو کرپشن نظر ہی نہیں آ رہی خریدو فروک اب پوری قوم کیا کرے گی اب یہ نظام ہے جس نے اشرافیہ کو تحفظ دیا ہوا ہے اور عام پاکستانی عوام یہاں ٹکریں مار بار کر انصاف نہیں لے سکتا اب اگر ان کے خلاف کاربائی کرنی ہے تو آپ کو سپریم جوڈیشل کانسل میں جانا ہے اور وہاں پر شبائد آپ کہاں سے لاتے جائیں گے یہ پورا معاملہ ہے اور پورا یہ سین واضح ہو گیا ہے دو آزار تئیس کا جو الیکشن ہوں گے اس کا اب یہاں پر جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ جواب بسیکلی پرائیم نسٹر عمران خان کا ایک سمجھیں غصے کا اظہار ہے پولائٹ ایک لیجے کے اندر جو فواد چوزری نے بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس میں کوئی آپ کی توہین نہیں ہوئی شبلی فراد صاحب نے کہا کہ انیس سو پچاسی کے بعد پیسے کا کلچر آیا ساری چیزیں اور جو فواد چوزری ہیں انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن بڑا محترم ادارہ ہے اور رہے گا الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کا اعترام کرتے ہیں یقیناً کرنا چاہیے ایز ادارہ وزیر آدم نے کہا کہ الیکشن شباب بنانے کے ذمہ داری پوری نہ ہو سکے عمران خان کے بیان پر پریس اور لیز جاری کرنا غیر مناسب ہے وزیراعظم نے ہمیشہ کہا انتخابات میں ادارے غیر جنبدار ہوں ناصر شاہ کی آڈیو میں صاحب سنائی دے رہا ہے کہ بارہ کراؤڑ لے لیں مریم نواز تقریر میں کہا کہ پیسہ نہیں نون لیگ کا ٹکٹ چڑا یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں اب یہ جو اظہار ہے یہ ایک بہت بڑے ٹکراؤ کا شخصان ہے اور جو الیکشن کمیشن کی زبان ہے یہ جو پریس ریلیز کے اندر نظر آ رہی ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے تو شک پڑ گیا ہے کہ کہیں حامد میر اور طبقہ ملامتیہ کے چاند صحافیوں نے یہ مل کر تو نہیں بنائی یہ پریس ریلیز چونکہ ان کا بیانی ہے جس طرح وہ چاہتے تھے وہ سارا کام ہو گیا ہے اب اگر الیکشن کمیشن سے حکومت کسی طریقے سے ٹکرائے گی جو کہ نہیں ٹکرائے گی ہمیں علم ہے آئینی ادارہ ہے جس طرح کے بھی لوگ آ گئے ہیں اس کے اندر آپ ان کو برداشت تو کرنا پڑے گا یہ وہ سسٹم ہے جس کی میں ذکر کرتا رہتا ہوں تو اب حکومت نے اور پرائیم نیسٹر نے ایک واضح غصے کا ادارہ کر دیا ہے میسج پہنچا دیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ادارہ ہے اس کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں وہ آپ بھی دیکھئے گا میں بھی دیکھوں گا لیکن اس حوالے سے ملک کے اندر آنے والا انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا آپ نے بے زبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ